یہ آکا شونی ہے کوئیڈ انیس کے خصوصی بلوٹن کے ساتھ میں ہوں والی اللہ خان تحال تقریباً 66,63,000 افراد کے روبے سہت ہونے کے ساتھ ہندوستان کوئیڈ کے مریضوں کے روبے سہت ہونے کے معاملے میں عالمی سطح پر سرکردہ مقام پر برقرار ہے وزارت سہت نے کہا کہ ملک میں کوئیڈ سے روبے سہت ہونے کے معاملے میں اضافہ جاری ہے اور روبے سہت ہونے کی شرح 88.26 فیصد ہو گئی ہے روزانہ کے نئے معاملات میں کمی ہوتی جا رہی ہے ایک مہینہ پہلے جو تعداد 90,000 روزانہ درج کی جا رہی تھی اس میں کمی ہوئی ہے اور اب گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 55,000 معاملات درج کیے گئے ہیں گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 66,000 افراد روبے سہت ہوئے ہیں جملہ معاملات کے صرف 10.2 فیصد افراد ہی دوہ خانوں میں ہیں یا پھر گھروں میں الگ تھلگ ہیں مرکزی وزارت سہت نے کہا کہ مرکز کوویڈ 19 منجمنٹ اور سہت کے رسپونس کے لیے گریڈڈ حکمت عملی کو اختیار کرنے ریاستوں اور مرکزی ذریعہ انتظام علاقوں کی حکومتوں کے ساتھ قریبی اشتراک کر رہا ہے اس کی ٹیسٹ، ٹریک، ٹریس، ٹریٹ اور ٹیکنالوجی کے حوصلہ وزا نتائج وبا کے خلاف ملک کی لڑائی میں سامنے آئے ہیں ہندوستان فی میلین دنیا کی آبادی کے مطابق کم اموات والے ممالک میں سے ایک ہو گیا ہے وزا چوبیس گھنٹوں کے دورہ تقریباً پانس سو انیاسی اموات درج کی گئی ہیں ملک نے کوویڈ 19 کے خلاف رڑائی میں ایک اور اہم سنگی میل کو عبور کر لیا ہے قومی سطح پر مضبط شرع آٹھ فیصد ہو گئی ہے آئندہ چار دنوں تک کہ سروجہان کے بغیر کسی وقفے کے برقرار رہنے کا امکان ہے مضبط شرع سات اشاریہ نو چار فیصد ہیں اور اب اس میں بتدریج کمی ہوتی جا رہی ہے وزارت سید نے کہا کہ مضبط شرع میں کمی نے ملک میں جامعے ٹیسٹنگ کے سطح میں اضافہ کیا ہے جملہ معاملات آج نو کروڑ پچاس ہزار سے تجاوز کر گئے وزارت سید نے کہا کہ ان اقدامات کے نتیجے میں ملک میں اموات کی شرع کم ہو گئی ہے ملک میں سرگرم معاملات میں بتدریج کمی کا رجحان جاری ہے تیسرے دن سرگرم معاملات گھٹ کر تقریباً دیڑ ماہ کے بعد آٹھ لاکھ سے کم کے نشانے کو پہنچ گئے ہیں کمی کا یہ سلسلہ جاری ہے سرگرم معاملات کی تدہ تقریباً سات لاکھ بہتر ہزار ہے ان میں ملک کے جملہ مضبط معاملات کا دس اشاریہ دو تین فیصد شامل ہے اے پی میں کرونا ویرس کے نئے تین ہزار نو سو چھے ایسی معاملات درج کیے گئے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چہتر ہزار نو سو پینٹالیس نمونوں کی جانچ کی گئی چار ہزار پانس سو اکیانوے افراد چوبیس گھنٹوں کے دوران روبے سہت ہو کر ریاست کے مختلف کوویڈ دواخنوں سے ڈسچارج کیے گئے اے پی سٹیٹ کوویڈ نوڈل آفیسر نے کہا کہ سات لاکھ تریسی ہزار اکسو بتیس کرونا کے مضبط معاملات تحالی پی میں درج کیے گئے اور ریاست میں جملہ چھے ہزار چار سو انتیس اموات ہوئی ہیں تلنگانہ میں حالیہ ماضی میں پہلی مرتبہ ایک ہزار سے کم کرونا کے معاملات درج کیے گئے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریاست میں نو سو اٹالیس نئے معاملات درج کیے گئے روبے سہت ہونے کی شرح میں بھی قدر اضافہ ہوا یہ شرح 19.96 فیصد ہو گئی کیونکہ گوشتہ روز 1896 میں مزید افراد روبے سہت ہوئے ہیں ریاستی محکومہ سہت و تباوت کی جانب سے آج جاری کردہ بلٹن میں کہا گیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1275 ہو گئی ہے کیونکہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ سے مزید چار افراد کی موت ہوئی ہے ادرباد میں کوویڈ 19 کے تقریباً دو سو بارہ نئے معاملات درج کیے گئے وزیر بلدین اضمنس کے تارک رامارو نے کہا ہے کہ گوشتہ دو دنوں کے دوران ہوئی بارش پر کسی بھی ناگہانی کا سامنا کرنے کے لئے حکومت پوری طرح تیار ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایچ ایم سی انتظامیہ نے آئندہ تین دنوں پر توجہ مرکوز کیے تاکہ محکومہ موسمیات کی جانب سے ادرباد میں شدید بارش کی چوکسی کے پیش نظر عوام کا تحافظ کیا جائے اور ان کو بچایا جائے وزیر محصوف نے کہا کہ فوج سے بھی خواہش کی گئی ہے کہ وہ تیار رہے اور ہیلیکاپٹرز کو تیار رکھے انہوں نے ادرباد میں آج آلہ سطح اجلاس جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ یہ بات بتائی چیف سیکرٹری سومش کمار اور کمیشنہ جی ایچ ایم سی لوکش کمار نے بھی اجلاس میں شرکت کی وزیر محصوف نے کہا کہ شدید بارش اور گوشتہ چند دنوں کے دوران پانی کے پھر جانے کے واقعات میں ہیدرباد اور اطراف کی بلدیات میں تحال تقریبا تینتیس افراد کی موت ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی ہیدرباد سے کوویڈ انیس کا خصوصی اردو بلٹن یہیں ختم ہوا